Crime and Creativity حسن نصار 5 جولائی 2019 Beyond Every Great Fortune There Is Crime یہ محابرہ نوہ شہرہ فاق جملہ بنیادی طور پر ہنریڈی بیلزیک کا ہے اور یاد رہے کہ بیلزیک کے فرانسیسی نوول نگار تھا لیکن اس جملے کو شہرہ ملی ماریو خوزو کے نوول The Board Father سے جو انیس سو انتر میں مندریاں پر آیا اور اس پر بنی فلم کو بھی لازوال شہرہ نصیب ہوئی یہ تو ہو گئی اس جملے بارے بنیادی بات لیکن میرا مسئلہ ذرا مختلف ہے اور وہ یہ کہ اس جملے کا غلط استعمال مجھے بہت ناغوار محسوس ہوتا ہے جسے دیکھو اندھا دن الٹے سیدھے انداز میں اسے استعمال کیے چلے جاتا ہے اور کوئی بھی یہ زہمت گوارہ نہیں کرتا کہ اسے تھوڑا سیکسپلین بھی کر دے کیونکہ ہر Great Fortune کے پیچھے جنب ہی نہیں ہوتا خاص طور پر جب سے ٹیکنالوجی کو پر لگے ہیں صدیوں پہلے یہ صحیح تھا اس میں زیادہ صداقت اور وزن بھی تھا کیونکہ مختلف زبانوں کے قدیم محاوروں میں بھی یہ خیال بہت عام تھا کہ دنیا میں کبھی کسی شریف آدمی کو رات و رات دولت من بنتے نہیں دیکھا گیا لیکن پھر وہی بات کے ٹیکنالوجی نے اس تصور کی دھجیاں وچے کر رکھتی ہیں مثلا دنیا کا امیر ترین آدمی ایمازون کا مالک چیف ویزوز ہے جس کی دولت 157 بیڈین ڈالر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے تو اس گریڈ فور چون کے پیچھے کون سا جرم ہے سوائے جرم زہانت کے جس سے دنیا جرم نہیں سمجھ دی یہی حال ایک عام سے وکیل کے یونیوسٹی ڈروپ صاحب زادے اور مایکرو ساکٹ کے بانی بل گیڈز کا ہے جو 103 بیلین ڈالر سے زیادہ کا مالک ہے اور اس نے کوئی واردات نہیں کی نہ کبھی رشوت لی نہ کمیشن نہ کک بیک کھایا نہ ٹیٹیوں سے مال بنایا البتہ ٹیکنالوجی کی بات لیدہ ہے واردات نہیں اجادات اب چلتے ہیں دانتوں کے گمنام ڈاکٹر کے بیٹے اور فیس بک کے بانی مارک زگربرگ کی طرف جو 71 بلین ڈالر سے زیادہ دولت کا مالک ایک ماسوم اور بے ضرر سا آدمی ہے یہی حال اوبر کے بانی گیرٹ کیمپ کا ہے جو کمپیوٹر پروگرامنگ کا ماہر تھا خامس ایڈیسن میری پسندیدہ ترین شخصیات میں شامل ہے بعد بھی کچھ پرانی ہے وہ بچارہ گھروں میں اخبار پھینکا کرتا تھا لیکن ایک ہزار ترینوے اجادات اس کے کریڈٹ پر ہیں اور واردات ایک بھی نہیں زندگی میں اسے جو پہلا چیک پیش کیا گیا اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے اور اتنی دلچسپ کی اسے پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے اسی طرح گوگل سے اپنے کریئرز کا آغاز کرنے والوں میں ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگ آج ارپتی ہیں یہ تو ہو گئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی چند چرارتیں یا وارداتیں تو پہلی بار جب مجھے معلوم ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری سپورٹس یعنی کھیلوں کی ہے تو میں سکتے میں آ گیا تھا اور اگر یہ غلط ہیں تو پلیز میری تصیف فرمائیے سپورٹس کا کوئی بھی سٹار رات و رات کخ پتی سے لکھ پتی ہو جاتا ہے اور اگر ڈالر روپے کا مال نہ کریں تو ان کا لکھ پتی ہمارے کروڑ پتیوں پر بھاری ہوتا ہے اسی طرح گریٹ فورچون کے لیے کسی لکھاری کی ایک ہٹ کتاب کسی سنگر کا ایک مقبول گیت اور کسی ایکٹر کی ایک بلوک بسٹر فلم ہی کافی ہوتی ہے جو اسے عربوں تک لے جاتی ہے مختصر انگی کے جدید دنیا کی جدید معیشت میں ایسی لاتداد مثالیں ہیں کہ بندہ اوور نائٹ کہاں سے کہاں پون جاتا ہے اور کوئی اس پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا میں نے زندگی میں کبھی پرائز بونڈز نہیں خریدے کیونکہ نہ جانے کیوں مجھے اس تصور سے ہی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ بندہ کچھ کیے کرائے بغیر کچھ لے مرے ہوسٹر کے زمانے میں شغلن ہلکا پھلکا جوا ہوتا مجھے کہا بھی جاتا لیکن اس کام سے بھی نفرت ہی رہی ارز کرنے کا مقصد یہ کہ مجھے قطن معلوم نہیں کہ ہمارے پرائز بونڈز کی اوقات کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ پرائز کتنا ہوتا ہے لیکن پڑھ پڑھا اور سن سنا کر اس بات کا اندازہ ضرور ہے کہ محضب مطمول مغربی ملکوں میں ملینز کی لارٹرییاں لگتی ہیں لیکن اہد حاضر میں گریٹ فورچون کے لیے کرائم کے علاوہ بھی 1101 راستیں وجود ہیں جن میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں آج بھی یہ جملہ معاورہ 100 فیصد فٹ بیٹھتا ہے کہ یہاں آج بھی گریٹ فورچون کے لیے کرائم بہت ضروری ہے اور جرائم کی مادر ملکہ ہے ہماری پیاری جمہوریت جس کا نام لے کر یا نکاب آرگر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے آغاز تو ہو چکا اللہ کریے تلسلہ اپنے منطقی انجام کو بھی پہن سکے کہ جب گریٹ فورچون کے لیے کرائم کے رستے بند ہو جائیں گے تو شاید فورچون ہنٹرز گریٹ فورچون کے لیے کرائم کی جگہ کریٹیوٹی کے رستے تلاش کرنے کی کوشش کا آغاز کریں